یہ زمانے میں والدین ایک بوجھ بن گئے ہیں اور والدین کو نہ پہچاننا اور ان کا مقام نہ جاننا یہ حیوانیت ہے اس لیے کہ دنیا میں کوئی جانور ایسا نہیں ہے دنیا میں کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو اپنے والدین کو پہچانتا ہو اپنی ضرورت پوری کرنے کی عمر کو پہنچنے کے بعد جب جانور اپنی ضرورت پوری خود پوری کرنے لگے تو والدین کا انگریشتہ ختم ہو جاتا ہے جب تک وہ محتاج ہے جب تک یہ بچہ محتاج ہے والدین کو جانتا ہے جب یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے جانور کا اس کا اور ماں باپ کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے یہ حیوانیت کی زندگی ہے والدین کے مقام کو نہ پہچاننا یہ حیوانیت کی زندگی ہے ایک دنیا میں کوئی جانور نہیں ہے جو بڑا ہونے کے بعد اپنے والدین کو پہچانتا ہو جس بچے کو ہوش آ جاتا ہے ان کا ان کے والدین کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے چرنے والے جاوروں کو چرنا آجائے چکنے والے جاوروں کو چکنا آجائے اڑنے والے جاوروں کو اڑنا آجائے تو ان کے ان کے وعدے کے رشتہ ختم ہو جاتا ہے اس لئے میں نے عرض کیا کہ بڑی رحمتوں کا بڑی برکتوں کا اور بہت بڑے بڑے مسائل کے حل کرنے کا سب سے بنیادی عمل یہ تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے صور کرو بلکہ ایک روایت میں ہے ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے آگر عرض کیا حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کو اپنی والدہ کو اپنی پیٹ پر لے کر نو میل اتنی گرم زمین پر نو میل اتنی گرم زمین پر لے کر چلا ہوں کہ اگر اس زمین پر کچھا گوشت کا ٹپڑا ڈال دیا جاتا تو وہ پکر کھانے کے قابل ہو جاتا اتنی گرم زمین تھی یہ صحابی نے کہا اتنی گرم زمین پر کہ اگر کچھا ٹپڑا گوشت کا ڈال دیا جاتا تو وہ پکر کھانے کے قابل تیار ہو جاتا میں اتنی گرم زمین پر اپنی ماں کو پیٹ پر لے کر نو میل چلا ہوں کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے صحابی نے سوال کیا یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیری پیدائش کے موقع پر جو اس کو درد کی لہریں اٹھی ہیں شاید اس میں سے ایک لہر کا حق ادا ہوا ہو وہ بھی یقینی طور پر نہیں فرمایا فرمایا شاید شاید ایک لہر کا حق ادا ہوا ہو یہ فرمایا میں نے عرض کیا کہ وہ خود سے حالات امت پر حقوق کی پامالی کی وجہ سے ہیں حقوق کی پامالی کی وجہ سے ہیں